بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور آج میں آپ کو بڑے مزے کی بیف نلی نہاری بنانا چکھاؤں گی یہ ریسپی میں نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ ہی ہے تاکہ آپ اس کو اچھے سے بنائیں اور بکرائید سپیشل میں آپ اس کو ضرور تیار کریں اور اپنے گھار والوں کو کھلائیں یہ آپ میرے طریقے سے بنائیے گا یہ بہت آسان ہے آپ نے ایک کلو بیف کا گوش لینا ہے جس میں آپ نے نلی لازمی ڈلوانی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بنانا چکھاؤں گی کہ آپ نے نلی بریانی کس طرح شروع کر دی ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں میں نے ایک پریشر کو کر لیا ہے اس میں ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اور جو میں نے ایک کلو بیف نلی سمیت تیار کروایا ہے وہ میں گی آئل گرم ہونے پر اس میں ڈال دوں گی تاکہ اس کو میں اچھے سے بھون لوں یہ دیکھیں جو میں نے ایک کلو نلی والا گوش لیا ہے اس میں تھوڑی سی چربی بھی ہے صرف ایک ٹکرہ چربی کا ہے باقی سافی گوشت ہے آپ نے بھی بکرائیز سپیشل پہ نلی نہاری ضرور بنانی ہے بشاک آپ مطر کی بنائیں بشاک آپ بیف کی بنائیں میں بیف کی بنائ رہی ہوں اس لیے آپ نے اپنی پسند کی نلی نہاری تیار کرنی ہے اور یہ دیکھیں میں نے گوشت کو اچھے سے آئل میں بھون لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کی ڈال دوں گی تاکہ یہ اس میں شامل ہو جائے اور میں اس کو بھی اچھے سے گوشت کے ساتھ بھون لوں گی اور آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا اب میں نے کچھ مسالہ بنایا ہے جو اس میں میں نے اس میں ڈالنا ہے یہ نلی نہاری کا ہومیڈ مسالہ ہے جو میں نے گھر بنایا ہے اس میں آپ نے ایک چمچ سرخ میرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ سگا پیسہ دھنیا یہ تمام ٹی سپون لینے ہیں آپ نے اور جائفل جویتری موٹا دھنیا سکھی میتھی سونٹ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور جائفل جویتری ہاف ٹی سپون یہ سب چیزیں آپ نے بلینڈر میں تیار کر کے پیس کے اس کا ہومیڈ مسالہ بنا لینا ہے اور میں نے ایک کپ گھر کا کٹا لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اور اس میں میں نے تین چمچ مسالے میں ڈال کے ان کو بھی ساتھ میں مکس کر دیا ہے جو کہ ہمیں پکانے کے دوران ضرورت ہوگی اب جو میں نے آپ کو مسالہ بتایا اور تین چمچ اس میں میں نے آٹے کے بھونے ہوئے آٹے کے ڈال دی ہیں اور ایک ٹی سپون آپ نے چاٹ مسالہ بھی ڈالنا ہے اور اب یہ تمام مسالے جو میں نے تیار کر دی ہیں یہ میں نے ہنٹی میں ڈال دی ہیں اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھون لوں گی تاکہ یہ مسالے اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اب آپ نے اس کو بھوننے کے بعد ایک بڑا جگ پانی کا لگا دینا ہے اور پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پریشر میں پکائیں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے گل جائے اور نرم ہو جائے تاکہ جب ہم بیف نلی نہاری کو استعمال کریں تو اس میں یہ تمام چیزیں نرم اور خوش ذیکہ ہو جائیں آپ یہ دیکھیں میں نے ایک جگ پانی کا ڈال دیا ہے اور میں پریشر کو کر پندرہ بیس منٹ کے لیے لگا دوں گی تاکہ اس میں گوشت اچھے سے گل جائے اب یہ پریشر کو کر پندرہ بیس منٹ کے لیے لگا دوں گی اور اس کو لگانے کے بعد بیس منٹ کے بعد میں اس کو پریشر کو کر کو اتار لوں گی اور اس کا ڈکنا اتار کے چیک کروں گی کہ یہ ہمارا نلی بیف نلی نیہاری تیار ہو گئی ہے اور گوش خاصا نرب ہو گیا ہے آپ نے بھی اس کو اچھے سے چیک کر لینا ہے پھر میں ایک ساپ برطن ہوں گی اس میں ہاف کپ آئل ڈال دوں گی اور اس کو فلیم آن کر کے اس میں ایک بڑا پیاس بری کٹ کے ڈال دوں گی اس کو میں گولڈن براؤن کرنا ہے جو کہ مجھے کاردش کے لیے ضرورت ہے اب میں اس کو اچھے سے آئل میں گولڈن براؤن کروں گی اور پھر میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاؤں گی جو بچیاں نیا سیکھ رہی ہیں آٹا لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تین چمچ میں نے مسالے میں ڈال دی تھے جو باقی آٹا بچ گیا ہے اس کو میں نے گاڑا سا کر لینا ہے پانی کے ساتھ کیونکہ یہ مجھے ہنڈی میں ڈال نا ہے اور اس سے نلی نہاری بہت خوش ذائقہ بنتی ہے جب ہم آٹا بھون کے ڈال تے ہیں تو یہ بہت مزے کی نلی نہاری تیار ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تا کہ اس میں کو گھٹلی یا لمس نہ رہ جائے اور ہم اس کو آسانی سے بیف نلی نہاری میں ڈال دیں اب یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور میں اس کو ہنڈی میں ڈال دوں گی تا کہ ہمارا شربہ گھڑا ہو جائے اور خوش ذائقہ ہو جائے اور جو میں نے اس میں سے آئل اتار نا ہے جو اس کو تری بھی کہتے ہیں وہ میں کپ میں ڈال دوں گی اور یہ بھی مجھے گارنش کے لیے آئل چاہیے کیونکہ جب آماتا ڈال دیں گے تو آئل جلدی اوپر نہیں آتا اس لیے میں اس آئل کو پہلے ہی نکال لوں گی تاکہ مجھے گارنش میں یہ کام آئے اور میں اس کو آسٹ میں دونگے کے پر ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں آستہ آستہ جو تری ہے اس کو نکال رہی ہوں اور مجھے یہ آخر میں ڈونگے پہ ڈال نا ہے اب جو میں میں نے آٹا تیار کیا ہے وہ بھی میں اس ہی میں ڈال دوں گی تاکہ یہ گاڑے سی شوربے میں گاڑا پانا بھوناوا آٹا ڈالتے ہیں تو پھر شوربے میں کچھا پانے ہی رہتا وہ مزید ذاکے کو بھڑاتا ہے بھوناوا آٹا اس سے یہ شوربہ گاڑا بھی ہو جاتا ہے اور سالنر میں بہت زیادہ لذت بھی آ جاتی ہے جو کھاتے وقت ہمیں بہت اچھے لگتی ہے اب یہ میں یہ تھوڑی دیرے کے لیے آٹا اس میں اچھے سے شامل بھی ہو جائے اور پک بھی جائے اب میں اس کو تھوڑی دور کے لیے اور پکاؤں گی اور میں اس کو تیار کرنے کے بعد پتاؤں گی کہ مزید مجھے کیا کرنا ہے اب یہ جو آٹا میں نے گھول کے ڈالا ہے وہ اس میں پک رہا ہے اور تھوڑا سا یہ گھڑا ہو جائے گا تو میں اس کو ڈالگے میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ہمارا بیف نلی نہاری تیار ہو چکی ہے اور اس کو میں ڈالگے میں سرگ کر رہی ہوں یہ گرما گرم بیف نلی نہاری آپ ضرور بنائیے گا یہ بہت آسان ہے اور آپ ڈونگے میں بیف نلی نہاری تیار ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو ڈونگے میں سرگ کر دیا ہے اب جو میں نے پیاز بتایا تھا جو میں گولڈن برون کیا ہے میں اس کے اوپر گاردنش کے لئے ڈال رہی ہوں ڈونگے کے اوپر اور جو میں نے آئل نکالا تھا بھونتے وقت وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تا کہ یہ شوربہ اچھا لگے اور یہ تمام جو میں پاس پورا ایک کپ جو میں نے آئل نکال کے رکھا تھا اس پر ڈونگے میں یہ بہت اچھے طریقے سے آپ چار طرف ڈال دیں اور میں نے آ رہی ہوں اور وہ بھی گاردش کے لئے بھی میں نے کٹی تھی اور ادرک کو میں جولین کٹ میں کٹ کے رکھا ہو ہے وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تا کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے اور ہماری بیف نلی نیاری بہت ذاکے دار بنی ہے اور کچھ نیاری اچھی نہیں لگتی اس لئے میں نے لیمن بھی کٹ کے رکھ دی ہیں کچھ چیز آپ کٹ کے لگ رکھ لیں ضرور تو آپ اس میں ڈال دی جی گا آپ اس کے ساتھ رائیتہ سیلیڈ اور نان چپاتی چاول جس کے ساتھ بھی آپ کھانا چاہے ضرور بنائیے اور کھائیے آپ نے مہمانوں کو دافتوں میں اور سپیشل بکرہ عید پہ آپ نے اس کی تیاری ضرور کرنی ہے اور گھار والوں کو بنا کے کھلانا ہے اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کے لئے سانیہ کرے اللہ حافظ